نقصان بھی بہت ہوا ہے رو کا ایجنٹ فرس کرلے میں ہوں تو چنے بیچھ رہی ہے میرے ملک کے ادارے تیل بیچھ رہی ہے میرے ملک کے ادارے بینک لگا چلارہے ہیں میرے ملک کی دارے یا ہاؤسنک سکیم چلا رہے ہیں میرے ملک کے دارے یا کانفلیکس بیچھ رہے ہیں میرے ملک کے دارے یا فرٹلائزر بنا رہے ہیں definitely تحفظ کر رہے ہوں گے ہاں ایم فوری وہ سارے کام بھی کر رہے ہیں جو میں نے بیکن وائے مگر تافت بھی کر رہے ہوں گے نا تو مجھے آگے اٹھاکی کو نہیں لے جاتے بھائی میرے خلاف پرچا کیوں نہیں ہوتا کیسے ایک راک ایجنٹ کو آپ جاہاں دے سکتے ہیں کہ کھل کے پاکستان کے اندر وہ کیمپین کر سکتا ہے کوئی شواہد تو ہوں گے نا میرے ملکی دانوں کے پاس میرے دوسرا یہ جو کیدے کے والے صاحب ہے سر کیا میرے حلقے کا ہر ایک ووٹر اور پاکستان کا ہر ایک شہری میرا ریٹرننگ آفیسر ہے قانون مجھے پابند کرتا ہے اور قانون کیے پازاری کرتا ہوں آئین مجھے پابند کرتا ہے اور آئین کیے پازاری کرتا ہوں آئین کہتا ہے قانون کہتا ہے کہ جی الیکشن اڑنے کے لیے آپ ڈیکلیریشن آف فیت دیں میں نے دیا چونکہ آئین قانون کہتا ہے ریٹرننگ آفیسر نے سروٹنی میں کہا کہ اپنا عقیدہ واضح کرو میں نے واضح کیا جو کہ قانون کہتا ہے میں پابند ہوں نادرہ نے کہا شناختی کا اٹسائی اپنا عقیدہ واضح کرو میں نے سائن کر کے دیا میں نے واضح کیا پاسپورٹ والے کہتے ہیں واضح کرو میں نے واضح کیا کیا ہر انسان میرے حلقی کا نادرہ کا ڈی جی ہے یا پاسپورٹ آفس کا ڈی جی ہے ایف آئی اے کا ڈی جی ہے یا وہ آر ریٹرننگ آفسر ہے کہ میں ہر کوئی حقوق دے دوں چلتے پھرتے کہ آپ بات کرتے رہیں نصیبات یہ ایک طرف آپ کہتے ہیں مسلمان ہونے کا ثبوت دیں اور ثبوت یوں دیں کہ دوسرے عقاعد کے لوگوں کو گالی دیں مسلمان ہونے کا بہترین اولین ثبوت یہ ہی ہے کہ کتنا بھی ظلم جبر تشدد ہو جائے آپ نے کسی بھی حال کے اندر دوسرے عقاعد کے لوگوں کو گالی نہیں دینی کسی کے جھوٹے خدا کو بھی گالی دوگے وہ پلٹ کے تمہارے سچے خدا کو گالی دے گا اور اس سے زیادہ میں اپنے مذہب کے اوپر اپنے عقیدے پر گفتگو نہیں کرنا چاہتا چونکہ سیاست کے ایسے تعلق نہیں ہونا چاہیے تھوڑا سا خدا کا خوف کیجئے اور تاریخ میں نظر دور رہیے اماموں نے اور ولیوں نے اقتدار کو دربار کو تختوں کو بادشاہوں کو اور بادشاہت کو ٹھوکر ماری ہے عقیدے اور امان کے لیے عقیدہ امان بہت محتبر چیز ہے دوست اس کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں یقین کے ساتھ کہ وہ تاہیات کیامت تک رہے گا پاکستان کے لیے آپ کو دعا کرنی پڑتی ہے کہ وہ تاہیات اور کیامت رہے چونکہ اس میں قرآن کے بارے میں ذکر نہیں ہے خدا نے قرآن کے میں اندر یا نبی پاک نے اپنی حادثیں پاکستان کا ذکر نہیں کیا عقیدے اور دین کا ذکر کیا ہے یہ قرآن شریف یہ عقیدہ یہ دین تاہیات کیامت تک آنے والے وقتوں تک قائم رہے گا اس کا مرتبہ پاکستان اور پاکستان کی سیاست سے بہت بڑا ہے پوری دنیا میں مسلمان رہتے ہیں صرف یہ ایک مسلمان ملک نہیں ہے سوچیں کیوں سیاست میں اتنی محتبر چیز کو آپ لے کے آ جاتے ہیں اور پھر نعرے بازی کے اندر اس کو استعمال کرتے ہیں اور ان میں بدنامی کس کی ہوتی ہے جو باہر بیٹھے دنیا دیکھ رہی ہے ایر کے مسلمان اتنا لڑنے پر اتنا آر دیتے ہیں بجائے اس کی کیا ہم نے خلو سے ثابت کریں یہ پھر بھگام دینی کوشش کر رہا ہوتا ہے بہت کم علمالوں کے بات سمجھ میں آ جاتی ہے کوشش کروں گا